آئی ایم ایف کی پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کی پیشگوئی آئی ایم ایف نے معاشی ترقی میں تیزی مہنگائی اور بیروزگاری میں کمی کی پیشگوئی کی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روہ مالی سال معاشی ترقی کی رفتار بڑھ کر 3.2 فیصد تک جا سکتی ہے پاکستان میں گزشتہ مالی سال معاشی شرائع نمو 2.4 فیصد تھی ملک میں مہنگائی کی عوصت شرائع 23.4 سے کم ہو کر 9.5 فیصد رہنے کا امکان ہے جبکہ بیروزگواری 8 سے کم ہو کر 7.5 فیصد پر آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے آئی ایم ایف کے مطابق بجٹ خسارہ 6.8 فیصد سے کم ہو کر 6.1 فیصد پر آ سکتا ہے علاوہ آزی آئی ایم ایف سمیت حکومت کے ذمہ واجب الادا کرزوں کی شراب بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرز بل ہاس جی ڈی پی 79.2 فیصد سے بڑھ کر 71.4 فیصد ہو سکتا ہے روا مالی سال خام ذر مبادلہ کے زخائر بڑھ کر 12.75 ارب ڈالرز تک جا سکتے ہیں